اسلام علیکم لیڈیز و جنٹلمن امید ہے تمام دوست پر خیر و افیت ہوں گے مجھے اندازہ ہے تمام احباب جو ہے وہ اپ ڈیٹ کا انظار کر رہے ہیں کہ آج کوٹ میں کیا ہوا آج ہماری لیگل ٹیم کوٹ میں پیش ہوئی لیکن آج بھی نیب جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ جواب وہاں پہ نہیں دے سکی چونکہ لیگل ٹیم نے اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹائم جو ایک اپلیکیشن سبمنٹ کی تھی تو اس میں پیراغراف وائز جو ہے اس کا ایک ریٹن رپلائی مانگا گیا تھا جو کہ ریٹن رپلائی ابھی تک نیب مہیا نہیں کر سکی اور نیب کا موقف یہ ہے کہ we are not clear yet اور انہوں نے ایک دلیل دی کہ لائک مداربہ کیس کی وہ جو عبداللہ نامی جو شخص تھے ان کا کیس جب concern authority ایسی سی پی کو بھیجا گیا تو وہ انہوں نے accept کرنے سے انکار کر دیا تو جس کی وجہ سے ہم لوگ headquarter کی طرف سے guidelines کے منتظر ہیں اور نیب نے زور لگایا کہ جو کہ 21 تاریخ کی date already ان کی ہے remand کی تو لہٰذا 21 تک ہم جواب دیں گے لیکن ہماری legal team کے زور دینے پہ finally judge sahab نے کہا کہ 18 تاریخ کو یعنی کہ بیچ میں دو دو چھٹیاں آگئی on Monday 18 تاریخ کو اب جسے کہتے ہیں کہ نیب کو کہا گیا ہے کہ I.O.B. آئیں اور سارے لوگ آئیں اور آ کے اس کا written reply جو ہے وہ court کو دے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا anyhow گزارش سے اتنی کرنا چاہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے as per nab law آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں obviously سیف صاحب نے باہر آنا ہی آنا ہے کیونکہ قانون سب کے لئے ہے اور سب کے لئے برابر ہے ultimately finally 21 تاریخ تک کا ان کا remand ہے and I believe کہ کم از کم 21 کے بعد تو پھر remand کا کوئی تک ہی نہیں بنتا چونکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک law ہے law of consistency اور اس کے لئے سپریم کورٹ کے بڑے clear cut جو ہے وہ verdict ہے اور جو ہمیشہ apply کیا جاتا ہے lower courts پہ تو اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے اور دعا میں یاد رکھیے گا اب مزید جو اس پہ فردر جو اگر کوئی مزید update ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا آج ابھی اس وقت legal team اور بھابی سیف صاحب کی جو missis ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے نیب کے اندر اگر کوئی بہت important چیز ہوئی تو definitely آپ کے ساتھ share کی جائے گی دعا میں یاد رکھے گا thank you very much